اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العصد کے نام سے جو نہائیت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں رب باری تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہماری جان و مال کا مالک و خالق ہے جو لطیف و ودود ہے جو اللہ رب العزت کے ہی تمام پیارے نام ہیں اور اللہ رب العزت ہی بے شک تعریف کے لائک ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہوں کے لیے جو اللہ رب العزت کی نہائیت محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں محر اسلامی ٹی وی کی جانب سے تمام موسیس ناظرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیس ناظرین محر اسلامی ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا موسیس پان محمد صیف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ایک انتہائی خوبصورت لا چواب مجرب اور تیر بہدف وظیفہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے انسان فقیر سے بادشخ بن جاتا ہے اللہ رب العزت اپنے عرش کے خزانے اپنے بندل پر انچھاور فرما دیتے ہیں اتنا رزق عطا ہوتا ہے اتنا رزق عطا ہوتا ہے کہ آپ کو سمحالنا مشکل ہو جائے آپ پر رزق کی برشتات ہونے لگ جائے گی انشاءاللہ دوستو وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے انتہائی آجزانہ اور معتبانہ گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں نیکی کی بات پھیلانا صدقہ ہے اور آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے اول و آخر کیارہ مرتبہ ترود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ایاکن احبودو و ایاکن استعین کرنی ہے پھر آپ نے آخر میں گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے اور پھر ایک دعا کرنے رب اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرات حسنت و کنا اصاب النار اے اللہ میری دنیا بھی خوبصورت بنا میری آخرت بھی خوبصورت بنا دے بے شک اللہ رب اللہ صدی ہے جو دنیا اور آخرت خوبصورت بنا دیتا ہے وظیفہ ایک مرتبہ پھر سمات فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم سات مرتبہ سور فاتحہ کی تلاوت پھر ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ایاکن احبودو و ایاکن استعین اور آخر میں دعا کرنی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرات حسنت و کنا اصاب النار اور پھر آپ نحاجت اپنے اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں اگر آپ تنگ دست ہیں مفلس ہیں نادار ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو اپنے فضل کے خزانوں میں سے عطا فرمائیں گے اپنے غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرمائیں گے آپ جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے وہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عزو جل وظیفہ کرنے سے پہلے آپ مکمل کامل یقین رکھ کر وظیفہ کریں یقصوی کے ساتھ کریں بہتر ہو آپ وظیفہ سے پہلے دو رقعات نماز صلاة الحاجت ضرور پڑھ لیا کریں نماز صلاة الحاجت بھی ہر مصیبت ہر پریشانی کے لئے انتہائی مجرب ہے ہر حاجت کے لئے مجرب ہے تو نماز کا احتمام کریں پنجگانہ نماز کا احتمام کریں اپنی زندگی میں پنجگانہ نماز کو اس طرح شامل کر لیں جیسے انسان کے ساتھ سانسیں ہیں اللہ رب العزت آپ کی ویسے ہی تمام پریشانیوں کا حل آپ کی نکال دیں گے اور آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی تمام دکتر پریشانیاں میری تمام دکتر پریشانیاں دور فرمائیں ہمارے لئے رزق کے وسیع ذرائع پیدا کریں ہمارے لئے رزق کے وسیع اسباب بنائیں اچھے رزق کے اسباب بنائیں حلال رزق کے اسباب بنائیں ہماری ہر نیک جائز دعاوں کو قبول فرمائیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں آمین سم آمین جزاک اللہ خیر